ویدھائک کی کتھنی اور کرنی میں کتنا انتر ہے یہ کہنا ہے نورپور کے پور ویدھائک آجے مہاجن کا پریس کلپ نورپور میں آیوجید پترکاروں کو سمبود کرتے ہوئے آجے مہاجن نے کہا کہ نورپور کے بھاجپا ویدھائک کے دو سال کے کارکال کو دیکھ کر لگتا ہے کہ ان کی پرشاشن پہ کوئی پکڑ نہیں ہے یا پھر سرکار میں ان کی سنوائی نہیں ہو رہی ہے یہی کارن ہے کہ نورپور وکاس چیتر میں پچھر رہا ہے انہوں نے کہا کہ راکیش پٹھانی جب ویدھائک بنے تھے انہوں نے سیول اسپطال کو دو سو بستر کا اسپطال بنانے کی بات کہی دیا اور مکھے منتری نے اپنے نورپور کے دورے کے دوران بھی اسے یہ درجہ دیا تھا درجہ دینے کے بعد جہاں پالمپور اسپطال میں 32 ڈاکٹر تینات ہیں تو وہی نورپور میں 22 ڈاکٹروں کی تیناتی کی بات کی گئی تھی لیکن ویڈم بنا ہے کہ ابھی تک ماتر 14 ڈاکٹر ہی اپنی سیوائیں دے رہی ہیں بیدھائک کی قتلی اور کرنی میں بہت اندر ہے یہ کہنا ہے نورپور کے پورو بیدھائک اجے مہاجن کا پیس کلم نورپور میں پترکاروں کو سمبودید کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بیدھائک کی دو سال کے کاریکال کو دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ یا تو ان کی پرشاشنک پکڑ کم ہے یا پھر سرکار نے سنوائی کم کی ہے یہی کارن ہے کہ نورپور بکاس کشیتر میں پچھڑ کر رہ گیا ہے انہوں نے کہا کہ جب راکیش پتھانے بیدھائک بنے تھے تو انہوں نے سیبل اسپتال کو دو سو بستر کا اسپتال بنانے کی بات کہی تھی اور مکھہ منتری کے نورپور دورے پر آنے کے دوران اس اسپتال کو دو سو بستر کا درجہ بھی دے دیا گیا تھا درجہ دینے کے ساتھ جہاں پالنپور اسپتال میں دو سو بستر کی ایوز میں 32 ڈاکٹر تینات ہے بہی نورپور میں 22 ڈاکٹر کی نکتیاں کرنے کی گوشنہ کی گئی تھی لیکن اسی بیڈمنا ہی کہا جائے گا کہ 22 ڈاکٹر کی جگہ آج کی سمیں میں جہاں ماتر 14 ڈاکٹر ہی سیوائیں دے رہے ہیں انہوں نے کہا کہ جب وہ بیدھائک تھے تو اس میں سو بستر کے اس اسپتال میں 18 ڈاکٹر تینات تھے اور سبھی سٹاپ نرش بھی نکت تھی لیکن آج جہاں ڈاکٹر اور سٹاپ کا ٹوٹا پڑا ہوا ہے اس لیے پانچ بیدان سواؤں کو سواستی سیوہ دینے وارا یہ اسپتال ماتر ریفرل ہسپیٹل بن کر رہ گیا ہے پورو بیدھائک نے کہا کہ نورپور کا یہ اسپتال جو نورپور کے ساتھ اندورہ جوالی فتحفور اور چمبہ کی بٹیات بیدان سواؤں کو بھی سواستی لاب دیتا ہے اس کی اس دینی ستیتی میں پہنچنے کے بعد مریجوں اور دیمار داروں کو ٹانڈا یا پھر پٹھان کوٹ کے نیجی اسپتالوں میں روک کرنا پڑتا ہے جہاں ان کی جیبو ویڈ ڈاکا پڑتا ہے انہوں نے پردیش سرکار سے آگرہ کیا کہ وہ اس اسپتال کو 22 ڈاکٹر دینے کی بجائے جو ان کی کاریکال میں 18 ڈاکٹر تھے کم سے کم انہیں تو پورا کیا جائے بہی انہوں نے جہرم سرکار پر آروپ لگایا کہ ان کے کاریکال میں نورپور میں 10 کروڑ سے 50 بستر کا ماتری شیشو اسپتال کھلنے کی منجوری ملی تھی جس کا سلہ نیاز تتکالیل کندی سواستیہ منتری جی پی نڈا رہ کیا تھا لیکن آج دو بش بھیتنے کے بعد بھی سرکار ماتری شیشو اسپتال کا بھابن نرمان نہیں کروا سکی یہ جب سرکار بنی تھی اور نئی سرکار میں جو نئے یہاں کے بدھائک بنے تھے میرے چھوٹے بھائی رکیش بڑھانیا جی انہوں نے بنتے ہی مندر میں جا کے ایک واقعہ کہا تھا کہ نورپور کو زونل ہسپتال بنایا جائے گا اور اس کے بعد کچھ دیر کے بعد مانے مکہ مندر جی جی ایرم تھاکور جی نورپور میں آئے اور ایک اناؤنسمنٹ کی گئی کہ نورپور ہسپتال کو 200 بیٹ ہسپتال بنایا گیا ونڈبنا کی بات ہے کہ زونل ہسپتال بننے کے بجائے ایک ریفسر ہسپتال بن کے رہ گیا جب یہ 100 بیٹ کا ہسپتال تھا تو یہاں پہ ڈاکٹرز ہمارے تائم میں 18 ڈاکٹرز تنار تھے اور سٹاف نرسز بھی پوری تعداد میں جو سینچن سیندھ کے اکورڈنگلی تنار تھی اب انہوں نے اناؤنس تو کر دیا 200 بیٹ ہسپتال پر جو سینچن ڈاکٹر سیندھ ہونی چاہیے تھی 32 جو پالنپور 200 بیٹ ہسپتال میں ہے وہ یہاں پہ صرف 22 کی سینکشن کی اور 22 کے اگینسٹ بھی آج کی ڈیٹ میں یہاں پہ 14 ڈاکٹرز ہیں حالات ہسپتال کی یہ ہیں کہ ڈاکٹرز آر اوور ورکت اوور ورکت ہونے کے قارن جو بھی امریز آتے ہیں زیادہ تر ان کو ریفر کیا جاتا ہے تانڈا یا پتھان کو تارکر میں وقت ہوگیا ہے بریک کا ملتے ہیں بریک کے بعد ملتے ہیں ملتے ہیں